الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام وعلا ملان نبی اباد اماغال فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفادنا لکا ذکر صدق اللہ صدق الرسول والنبی الكریم ونمو على ذلك لمن الشاہدین وشاہدین والحمدللہ رب العالمين مشتر اللہ صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمد حجیب اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید محمد سر سے پونتا تنویر ہی تنویر ہے وہ جمعوں سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے روح مصطفیہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روح بدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ہرے وہ مصطفیر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جنت تجھ میں ہورو کو سور رہتے ہیں میں مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا تواف کر ہے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں سبحان اللہ قائم کی قلت کی وجہ سے میں شکر بزار مولانا تورا مہد آج سبحان بڑے عرصے سے واپس بھی ہے اس کے ساتھ اللہ سبحان و تعالی ان کا سیاہ عام اور آپ سب پر سلام رکھے اور مان ہے صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے سے بڑے قابر بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں سب کو بٹھا کیا جائے دنیا میں جتنا بھی پانی ہے سب کو جمع کر دیا جائے جتنے میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو کلم کار بنایا جائے دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں سب کو کار کر ان کی کلمیں بنائی جائیں انسان لکھ لکھ کر بی بس ہو جائے گا درخت کلمیں بن بن کر ختم ہو جائیں گے پانی سب بن بن کر ختم ہو جائے گا لیکن کما حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل نہیں کر پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی مثال یہ ہے کہ مصر میں ایک عورت سر پہ کچھ اٹھائے قواب کی ٹوکری یا اللہ علیہ وسلم کو ٹوکری اٹھائے ہوئے آئی یوسف کو خریدنے کے لئے تو کسی نوجوان نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا امہ تو پاغل تو نہیں ہوگئی اس ٹوکری کے بدلے تو یوسف کو خریدے گی وہ تو اسینوں کا مبوہ مہور رہنمہ پیش و امام سید ہے تو اس کو کیسے خرید سکتی ہے اس ٹوکری کے بدلے تو اس امہ نے مسکراتے ہوئے کہا بچہ مجھے پتا ہے میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی لیکن شام تک کتار میں اس تک یہ کھڑی رہو گی کہ کل یوسف پچانے والوں میں میرا نام آجائے گا میری مثال اور آپ کی مثال بھی وہی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا ہے نبی میرا تو اس عبادہ عید و عیال ہے سر زمین کا عنایت جس کھتے پر آسمان کے جس کھونے پر جس پہاڑ کے پتھر پر جس بھول کی پتی پر جس شبنم کے قطرے پر میرا ذکر ہوگا دنیا والو جب یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں تھا جب میں بکریاں چرانے جاتی دی تو بکریاں کوئی آگے کوئی پیچھ ہیں کوئی دائیں اور بائیں چکتی تھی پھر فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں نہیں تھا میں پانی برنے جاتی تھی بڑی مشقت ہوتی تھی اپنا میں محمد کی سیرت کیا بتاؤ فرماتی ہے اب میں جب چلتی ہوں دوب کے اندر چلتی ہوں مجھے جب دوب لگتی ہے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے خوشبو نکلتی ہے پھر فرماتی جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب میں رات کو سوٹی ہوں تو میرے پیٹ میں جب بکریوں کو لے جاتی ہوں ساری کی ساری بکری تازی من میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں کوئی بکری میرے آگے نہیں جاتی پھر فرماتی ہیں دنیا والوں میں تمہیں بتاؤ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں دیکھتی کیا ہوں جب پانی کی پھینکتی تھی پانی بڑی مشکت سے نکال دی فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں دیکھتی کیا ہوں جب میں برطن پانی کی طرف پھینکتی ہوں تو میرا برطن پانی کی طرف نہیں جاتا بلکہ پانی میرے برطن کی طرف آتا ہے پھر جناب آمنہ فرماتی آپ سے یہ خوشبو میکتی ہے صبح سادی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں وہ آپ جو صدیوں سال پہلے لگائی گئی تھی جسی لوگ عبادت کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہور دنیا میں ہوا تو وہ آپ خود بخود گئی جناب آمنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے گھر میں اندیرہ تھا جناب کے لئے کچھ بھی نہیں تھا فرماتی ہمیں سوچ میں پڑ گئی پتہ نہیں میرے حالات کیسے ہوں گے کیونکہ اس ٹائن پہ درد ہوتا ہے ساتھ کوئی کو دیکھا جو کمرہ ہندیروں میں تارخیوں میں تھا جب میں کمرے کو دیکھا وہ کمرہ ایسا جگم گایا میں نے اللہ سے کہا اللہ میرا کمرہ جگم آ چکا ہے اللہ نے کہا آمنہ آج تیرا کمرہ جگم آ نہیں رہا آج کوئی دنیا جگم آ رہی ہے جناب عبدال مطلیب اللہ سے محاطب ہوئے اور پر عرض کرنے لگے اللہ میں شرق و غرب کھنا ہوں میں مشرق و مغرب کھنا ہوں میں شمال و جلوب کھنا ہوں مجھے میں ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا مکہ والے آئے محمد کو اٹھایا جب نظر پڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ اللہ میں ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا اللہ کو آسمانوں پر جوش آیا اللہ نے جبریل سے کہا جبریل تو دنیا میں جا جا کے دیکھ انہیں محمد جیسا کوئی دیکھا ہے جبریل آسمانوں سے اتر گر محمد پر نظر پڑتی ہے اللہ سے محابت اور مخاطب کے کہتا اللہ مجھے تری نبوریت کی قسم میں آدم کو بھی دیکھا میں عیسی کو بھی دیکھا میں موسیق کو بھی دیکھا میں زکریہ کو بھی دیکھا میں نے حسن کے کہتر مبا میور رینوہ پیشوائے امام سید یوسف کو بھی دیکھا اللہ میں محمد جیسا آج تک بھی دیکھا اللہ نے فرمایا مکہ والو تم کہا سے دیکھتے مدینہ والو تم کہا سے دیکھتے امنا تُو کہا سے دیکھتی اب جیل تُو کہا سے دیکھتا جبریل تُو کہا سے دیکھتا میں نے محمد جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا حضرت آ چکے ہیں آخری تھوڑی سی بات ارز کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ دنیا میں تشریف لائے علماء موجود ہیں کچھ موجزات ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ جو آپ کی موجودگی میں تھے جیسے آپ کی نظر کا موجزہ تھا آپ کی نظر جس پڑی اس نے رسول اللہ صلی اللہ کے جانے کٹائی آپ کے ہاتھ کا موجزہ تھا آپ کا ہاتھ اٹھا ابو ریلہ کی والدہ کوئی ادایت ملی آپ کی نظر اٹھی ابو بکر صدیق اکبر بنا امر فاروق اعظم بنا ایک وہ موجزہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ کے دو جگہ کم ہو چکی ہے لیکن یہ رسول اللہ کا زنہ موجزہ ہے درہ ست سمات فرمی حضر پانچ منٹ دوں گا تو زنہ موجزہ ہے کہ مینہ اور مزل با اس وقت ہوتے تھے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ جو حج کیا کر دیتے یا ایک لاکھ پندرہ ہزار کل ہیں آج کے دور میں چالیس لاکھ لوگ ہیں یا پچاس لاکھ لوگ ہیں اب چالیس پچاس لاکھ اسی مینہ کی وادی میں ہیں کوئی حاجی جو حج کر کے آیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کنکریاں بھی اگر ماریں تو کتنی کنکریاں بن جاتی ہیں بڑا پہاڑ بن جاتا ہے وہاں کوئی مشیئن لگی جو کنکریاں اٹھا رہی ہے کوئی ایسی مشیئن نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا جس کا حج اللہ قبول فرماتا ہے اس کی کنکریاں پرشتوں سے اٹھا لیتا ہے اور جس کی حج اس کا قبول نہیں ہوتا وہ کنکریاں وہیں پڑی رہتی لیکن اتنی بڑا انتظام اتنی کنکریاں حجی مار رہے ہیں یہ رسول اللہ کی دعا اور زندہ موجزہ ہے جس کو ہر حجی اپنی آن سے دیکھ کے آتا ہے تیسرا موجزہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی یہاں ایک جنور زیبہ کریں تو اس کی جو سمیل ہے جو اس کی خوشبو ہے وہ عرصوں تک نہیں جاتی وہاں چالیس لاکھ حاجی ہیں جو ہر حاجی ایک ایک قربانی کر اگر جنور بھی زیبہ کرے تو چالیس لاکھ جنور بنتے ہیں مشینوں کے بس کا روگ نہیں ہے مشین یں کرتی ہیں لیکن اتنا کام وہ نہیں کر سکتے آپ دوسرے دن وہاں جائیں وہاں بدبو نہیں ہوگی وہاں مچھر نہیں ہوگا وہاں مکھی نہیں ہوگی وہاں کتہ نہیں ہوگا وہاں بلی نہیں ہوگی یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے جس کو ہر آجی اپنی آنکھ سے دیکھ آتا ہے اس کے بعد جو موجزہ ہے آب زم 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 جہاں علماء کرام بیٹے ہیں زم زم کہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا موجزہ نہیں ہے اسماعیل بچپن میں ایڈی کی رگڑ سے چشمہ بہا تو یہ جب آپ کے دادا نے اس جگہ کی تحقیق کی اور اس کو خدو آیا خدو آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی امت کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک وہ رسول کا جھوٹا نہیں پیے گا کوئی ایسا بچہ یہاں کتنے بیٹھے دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا پانی واب زم زم ہے بچہ پیدا ہوتے اگر مر گیا تو مانے بھی فلٹر کے ذریعے یا مانے کبھی پیا ہوگا یا بچہ پیدا اس کو بھی فلٹر کے ذریعے پانی پلایا جاتا یہ میرے رسول کا زندہ معزہ ہے جس کو ہر آجی اپنی آنکھ سے دیتی آتا ہے اس کے بعد کا معزہ کیا قرآن مجید قرآن مجید معزہ ہے رسول انور صلی اللہ علیہ کی کی قبر معزہ ہے مجید تو بڑا تا ٹائم کی قلت مہمان خصوصی تشریف لگے اللہ سبحان و تعالی مجید اور آپ کی تفیق نصیر فرمائے آخری بات عرض کرنی ہے کہ محبت رسول کیا ہے کہ آپ یہاں پروگرام سن کے جائیں یہ پروگرام اسی لئے حضرت کروانے ہر مسجد میں ہو رہے ہیں حضرت آ رہے ہیں اسی لئے کہ ہمیں دین کی بہتری میرے رسول اللہ کی تعلیمات میرے اگر ہم پروگرام کرتے جائیں اور پوری رات ناتے پڑھتے جائیں اگر صبح کی نواز نہیں پڑی تو ہماری کوئی عبادت اللہ کی ہم